اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں قومی کرکٹ ٹیم کے جارہانہ مزاج بلے باز آصف علی کا کہنا ہے کہ ٹیم مننیجمنٹ جو رول دے گی پورا کرنے کی کوشش کروں گا تفصیلات کے مطابق ورلڈ کپس کورڈ میں شامل پاکستان کے میڈر آرڈر بلے باز آصف علی ابتدا میں ورلڈ کپس کورڈ کا حصہ نہیں تھے تاہم انگلینڈ کے خلاف پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز میں آصف علی کی بہترین کار کردگی نے سیلیکٹر کو ورلڈ کپس کورڈ میں شامل کرنے پر مجبور کر دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ لوگ کرکٹ کی لیٹس نیوز دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو آصف علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا کام ٹیم کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کرنا ہے ٹیم منیجمنٹ جو رول دے گی پورا کرنے کی کوشش کروں گا ورلڈ کم میں انفرادی رکورڈ کے سکور کرنے کی بجائے ٹیم کی مجموعی کار کردگی پر فوکس کرتا ہوں اور اجتماعی سکور میں اپنا حصہ شامل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں واضح رہے کہ جارہانہ مزاج بلے باز کو کرکٹر عبد علی کی جگہ سکور میں شامل کیا گیا دوستو کرکٹر آصف علی کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے سے بہت فائدہ ملا زیادہ آور کھیلنے سے شارٹ کھیلنا آسان ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں انہیں کے اختتام میں تیز رن سکور کر سکوں دوستو آصف علی کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کرکٹ کے عالمی کپ کے لیے سکورڈ کا حصہ بنوں گا بس یہی خیال تھا جو قسمت میں ہوگا وہ ملے گا دوستو یاد رہے کہ قومی کرکٹر آصف علی کی بیٹی امریکہ میں کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھی ننی فاطمہ امریکہ میں زیر علاج تھی دوستو آصف علی اپنی بیٹی سے دور انگلینڈ میں تھے جہاں انہیں بچی کے انتقال کی خبر ملی تھی دوستو جس کے بعد وہ پاکستان آگے تھے دوستو قومی کرکٹر آصف علی کا کہنا تھا کہ دردناک سانے میں آلے کھانا اور دوستو نے بھرپور ساتھ دیا جس کی وجہ سے ورلڈ کپ کے لیے اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کر سکا دوستو کیا پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں